اسلام علیکم ایوڈی ون ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل سکے سے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سو میں اور بابا سناب کے ساتھ اور آپ ہو رہی ہے رات اور یہاں پر ہم کر رہے ہیں چاول اینڈ میکرونی اور میکرونی جو ہے اوپر سے آئی تھی اور کافی اچھی یمی بنی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے بچے بھائر سے ساتھ میں لے بھی آئے تھے آلو کی چپس اور یہاں پر بچے چپس انجوائے کر رہے تھے اور پھر جو ہے کھانے پینے کے بعد س بائیس سے کھیلنے کو یہاں پر یہ اپنے ٹوائس جو ہے شو پر میں بھر رہی ہے اور پھر جو ہے اوپر جانے کی تیاری کر رہے تھا کہ یہ اوپر جا کر اپنی فرینڈ کے ساتھ کھیل لے اور یہاں پر یہ میڈم سارے ٹوائس کیسے مزے سے بھر رہی ہے اور اس نے اپنے بال بھی کھلوا لیے تھے پتہ نہیں کیا بال کھلوانے کا اتنا اس کو شوک اس نے اپنی پونی کھلوا لی کہ ماما ہڈا دو اور یہ باسکٹ سامنے رکھ کر اب بچ جو ہے میڈم شو پر ا اٹھائیں گی اور بس بھی جو ہے چلی جائیں گی اور اس ٹائم جو ہے موسا سو رہا تھا اور یہ اکیلی جو ہے شو پر بھر کے اوپر چلے گی ورنہ موسا جا کر رہا تھا تو اپنے ٹوائس جو ہے ہرگز بھی اس کو لینے رن دیتا اور پھر یہ دوسرے دن کی بات ہے جب جو ہے صبح موسا کو میں نے فریش کرنے کے بعد یہاں پر موسا کر رہا ہے ہوموار اور یہاں پر یہ موسا جو ہے لکھ رہا ہے لائٹ لائٹ پینسل سے سی تو ابھی تک سی پر ہی اٹکا ہوئے بڑ موسکل ہے اس کو لکھوانا ویسا تو یہ جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے ہی سوچتا ہے کوئی لکھ پا ہے لیکن شکر ہے خود لکھ رہا ہے یہاں بیٹھ کر اور یہاں پر سمجھے آپ نے بابا سے کر رہے ہیں زید کیونکہ اس کی بڑھتے جو ہے قریب ہے اور یہ کیلی میری فریری فروک لے کر آئے ہیں یہ ہے میرے پاس فاؤنڈیشن کی کلیکشن سو انمسی یوز میں کوئی سا بھی نہیں کرتی ہوں صرف ایک کے علاوہ اور انمس میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ میرا جو فیبرٹ فاؤنڈ جو ہے کہ کون سا فاؤنڈیشن جو ہے بائی کیا جائے اور اس کو جو ہے یوز کیا جائے اس کا ریزلٹ جو ہے مجھے اچھا لگے جو میرے دل میں اتر جائے سو فائنلی پھر جا کر مجھے مجھے ایک فاؤنڈیشن ملی ہی گیا جو کہ پھر میں نے یوز کیا تو اس کا ریزلٹ مجھے اتنا اچھا لگا کہ جو ہے اب جو شادی وغیرہ میں یا کوئی بھی ہلکی پھول کی تقریبات ہوتی ہے تو میں اس کو ہی یوز کرتی ہوں اگر تقریب مطلب کوئی چھو جو ہے تو یہ تو نہ ہی لیں تو بہتر ہے اس میں شاید جو ہے یہ ڈارک کلر میرے پاس آگیا تھا اس لئے مجھے ہی پسند نہیں آیا اور یہ چیز اچھی ہے یہ شاید ایکسپائر ہو گئی اس لئے اب میں یوز نہیں کرتی ہوں لیکن ابھی تک جو ہے اس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سارا پڑا ہوئا ہے میرے پاس لیکن یہ بیس جو ہے اچھی تھی یہ اچھی تھی بیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی تھی اور جو ہے یہ میں نے اوری فلیم کا پہلے منگوایا تھا تو یہ فانڈیشن بیسٹ ہے لیکن اس کا جو ہے کلر جو ہے ڈارک آگیا تھا اس کے بعد جو ہے بیکار ہے اور یہ چیزیں مطلب یہ بھی اچھا رہا ہوں گلیمرز کا تو یہ بھی اچھا رہا فانڈیشن گلیمرز کا تو برحال ان سارے فانڈیشن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کے پاس موجود ہوگا یہ فانڈیشن اور یہاں پر جو میں آپ کو مزاتے چلوں کہ میں اس کو یوز کس طرح کرتی ہوں اگر ہلکی پلکی کوئی تقریب ہے تو آپ جو ہے اس کو ایک ہی بار مطلب use کریں گے یا جو ہے کوئی بھی مطلب ملاد وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں تو آج سکل آپ کو بتا ہے کہ ملاد وغیرہ میں بھی ہر کوئی جو ہے ہونھو پوپ سارا میپپ کر کے آتا ہے تو ہلکی پلکی کوئی تقریب ہے یا کوئی اونٹ ہے تو اس میں جو ہے آپ اس کو یون Gewلر کریں گے اور اگر شادی وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں تو اس کو جو ہے آپ دو بارے apply کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے ٹپ 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 اس طرح لگانا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے آپ نے فیس پر اپلائے کرنا ہے تو اس کی کوئریج بہت زیادہ اچھی آئے گی یہ فاؤنڈیشن ہے بہت سکن کے لیے یعنی اولی سکن کے لیے بھی اور درائی سکن کے لیے اگر آپ کی اولی سکن ہے تو یہ آپ کو میٹھ سا جو ہے لک دے گا یہاں پر مرگے توتے سب کی آواز آئیں گے کہ حسن نے جمع کر لیے اور اگر آپ کی جو ہے درائی سکن ہے تو یہ آپ کو گلوئنگ لک دے گا ابھی بھی جو ہے میں شادی میں گئی تھی تو میں نے اس کو ہی اپلائے کیا تھا تو پہلے جو ہے میں نے اس کو لگایا تھا یہ اوری فریم کا کنسیلر ہے جہاں آپ کے درائر کے سپورٹس ہوں اس کو وہاں پر اپلائے کریں اس کے بعد جو ہے آپ نے اوری فریم کا یہ فاؤنڈیشن لگا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی مطلب تھوڑی ساملی سی رنگت ہے تو آپ اس کو اوری فریم کے اس مطلب ٹیکچر کو جو ہے نا مکس کر کے لگا سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ بھی لے لیتی ہوں اور زیادہ یہی لیتی ہوں ان دونوں کو مکس کرتی ہوں اور جو ہے پھر اس کو اپلائے کر لیتی ہوں تو اس کا ریزلٹ جو ہے بہترین آتا ہے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو کسی بیس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہ کسی فاؤنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ جو ہم اتنے گھنٹے لے کر بیٹھ کر بیس بناتے ہیں پہلے ہم نے اسٹرک لگائی اس کے اوپر ہم نے بیس بنایا تو ان سارے چیزوں سے جو ہے نا آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے تو ہلکا پلکا بس جو ہے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے تکیار ہونے میں پانچ منٹ میں جو ہے اس کو آپ ایزلی اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی فیس پاؤنڈر وغیرہ ایشید بلیشن وغیرہ لائنر مسکارا وغیرہ آپ لگا فل ریڈی ہو جائے آرام سے یہاں پر آپ کو بتا دوں یہ دون کا ایور لسٹنگ سنک پانڈیشن ہے اس کا نمبر ہے 2020 یہاں پر شاید آپ کو شو نہ ہو رہا میرے موبائل میں یہ دیکھیں 2020 اس کا شیئرڈ اور وینیلا میں ہے یہ تو اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو مانگوائیے گا یہ میری تفسر ریکمینڈیڈ ہے 100% بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور آپ بھی مانگوائیں گے کتنے کا مانگوائی تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے پرائز 2000 کے اندر ہے 2000 تک تو ہے یہ اس کی پرائز تو آپ اس کو مانگوائیں یوز کریں اور پھر مجھے بتائیے کتھ کمنٹ میں کہ آپ کو فائدہ ہوا کے نہیں یہاں پر میں آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ٹیکسچر سنک فاؤنڈیشن ہے یہ اور اس کو آل اسکن ٹائپ یوز کر سکتے اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو یہ آپ کو اچھی کوریج دے گا کہ آپ کو آپ کا آئل جو ہے اچھی طرح سے بیلنس کر دے گا اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے اور آپ پریشان ہے کہ ڈرائی سکن ہے اور اب کونسا فاؤنڈیشن تو آپ نے یہی یوز کرنا ہے فاؤنڈیشن یہ آپ کی اسکن کو جو ہے نارمل کر دے گا بکوز یہ آپ کی اسکن کیر بھی کرتا ہے یہ آپ کی اسکن کو بیلنس کرتا ہے کتنا ایزلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلینڈ ہو رہا یہاں پر اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے اچھے سی آپ کی اسکن میں جو ہے ابزوب ہو گیا ہے اور آپ کو جو ہے اتنی مشکت بھی نہیں کرنی پڑ لیے کہ آپ کو چیتے بلینڈ کرنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ایزلی یہ دیکھیں بلینڈ ہو گیا ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے کتنا حسین آیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلینڈ نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تو مجھے دینجات دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر